الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ عباد آج کا موضوع ہے کہ کیا ہم موجودہ حالات میں قربانی کا جانور خرید کے اس کی قربانی کرنے کے وجہے وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیں محتاج کو دے دیں تو قربانی کا ثواب ملے گا کی نہیں یہ سوال کسر سے آج کل کیا جا رہا ہے کہ موجودہ حالات میں ہم جانور زبان نہ کر کے وہی پیسہ کسی غریب کو دے دیں تو قربانی ہوگی کی نہیں ہوگی اس کا ثواب ملے گا کی نہیں تو یہ بات جان لیجئے کہ اگر ہم نے جانور زباہ کرنے کے وجہے وہ پیسے کسی گریب کو دیئے تو اس سے قربانی نہیں ہوگی اس میں قربانی کا سواب نہیں ملے گا کیوں اس لیے کہ قربانی کے جو عبادت ہے یہ زکاة صدقات کے قبیل سے نہیں ہے اگر یہ عبادت زکاة والی ہوتی صدقات والی ہوتی تو یہاں یہ کہہ سکتے تھے کہ فلاں چیز میں زکاة مطلوب ہے اب عائن وہی چیز دینے کے بجائے ہم پیسہ دے دیں تو چل جائے گا تو وہاں یہ بات چل سکتی تھی زکاة کے معاملات میں لیکن یہ جو معاملہ ہے قربانی کا یہ زکاة کا معاملہ نہیں یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا تذکرہ کس طرح کیا دیکھیں آپ سورہ حج آیت سید اسمیلہ فرماتا ہے لَيَنَا لَلَّهَ لُحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَا لُحُتْ تَقْوَى مِنْكُمْ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اس عبادت کے ذریعے وہ تقوی کہ یہ قربانی کرتی بھی ہمارے اندر کتنا تقوی یہ دیکھنا چاہتا ہے اور یہ چیز زکاة نہیں ہے یہ صدقات کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو پیسے میں کنورٹ کر کے کسی کو دے دیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں قربانی کا سواب مل جائے گا تو یہ پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ عبادت صدقہ والی نہیں ہے زکاة والی نہیں ہے بلکہ ایک الگ قسم کی عبادت ہے اس لئے اس میں پیسہ نہیں چلے گا بلکہ جو عبادت مطلوب ہے وہی آپ کو پیش کرنی ہوگی دوسری بات یہ کہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو تیس اس میں عبد الرحمن بن عابس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا قلت علی آئیشہ تا میں نے امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اناہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتوکل لہم الازاہی فوق سلاس پوچھا کہ امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ یہ بتائیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت جمع کرنے سے منع فرمایا تھا تو امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم ایک سال دیا تھا جب لوگ بھوک کے شکار تھے بھوک مری کا معاملہ تھا لوگ بھوکے مر رہے تھے پیسوں کی بہت قلت تھی غیظہ کی بہت قلت تھی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آگے فرماتی ہیں فَأَرَادَ أَن يُتْئِمَا الْغَنِي وَالْفَقِيرًا اور ایسا حکم دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جو غنی ہیں مالدار ہیں وہ اپنی قربانی کے گوشت کھلائیں غریبوں کو تو دیکھئے ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بھوک مری کا دور تھا لوگ بھوکے مر رہے تھے لوگوں کے پاس کھانا نہیں تھا لیکن اس سال بھی قربانی پہ روک نہیں لگائی گئی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اس سال قربانی نہ کر کے وہ پیسہ غریبوں کو دے دیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد اس طرح کی کہ یہ پابندی لگا دیا کہ تین دن سے زیادہ گوشت کوئی اپنے پاس نہیں رکھے گا یعنی خود تو پورا قربانی کا گوشت نہیں کھا پائے گا تو مجبوراً اسے صدقہ کرنا پڑے گا کسی غریب کو دینا پڑے گا تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد کروائی کہ قربانی کا گوشت ان تک پہنچایا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ اس سال آپ لوگ قربانی نہ کریں پیسہ دے دیں تو اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایسے حالات میں جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو آپ اس قربانی کی عبادت کو صدقہ میں کنوٹ نہیں کر سکتے یہ سمجھتے ہوئے کہ ایسا کرنے سے ہمارے قربانی والی عبادت آدھا ہو جائے گی ایسا بالکل نہیں ہے یہ عبادت آپ سے میس ہو جائے گی دیں گے اس کے علاوہ ایک اور روایت دیکھیں جسے امام بحقی رحم اللہ نے معرفت السلام میں نکل کیا حدیث عمر 18893 ابو سریحہ کہتے ہیں کہ ادرکت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کا دور پایا وکان علی جارہین یہ دونوں میرے پڑوسی میں رہتے تھے وکان اللہ یزہیان یہ دونوں قربانی نہیں کرتے تھے یعنی کبھی کبھی یہ دونوں کسی سال قربانی نہیں کرتے تھے اور امام شافع رحم اللہ نے اس روایت کی تشریح یہ بیان فرمائی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دونوں قربانی اس لئے نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں فرض نہ سمجھ لیں جرہ اس روایت میں غور کیجئے یہ دو صحابہ قربانی نہیں کرتے تھے یہ بتانے کے لئے لوگوں کو کہ یہ واجب نہیں ہے لیکن ان دونوں صحابہ نے ایسا نہیں کیا کہ اس قربانی کے پیچھے جو رقم لگنے والی ہے وہ رقم ہی صدقہ کر دیں اور اس طرح سے لوگوں کو بتائیں کہ قربانی واجب نہیں ان دونوں صحابہ نے قربانی کے پیسوں کو صدقہ نہیں کیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی کی جو عبادت ہے وہ قربانی کی شکل ہی میں ادا ہوگی وہ کسی اور شکل میں آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں تو خلاص اقلام یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کا جانور لینے میں جتنا پیسہ لگتا ہے وہ پیسہ ہم کسی گریب کو دے دیں اور وہ دیتے ہیں ہماری قربانی ہو جائے گی یا قربانی والا سواب مل جائے گا تو یہ غلط ہے ایسا بالکل نہیں ہوگا قربانی کی عبادت اس طریقے سے ادا نہیں ہوگی تو خلاص اقلام یہ کہ جو لوگ یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا ہم قربانی کا جو پیسہ ہے جو پیسہ لگنے والا جانور میں وہ کسی گریب کو دے دیں تو قربانی کیلئے کافی ہوگا کی نہیں تو ان کو یہ سمل لینا چاہیے کہ یہ قربانی کیلئے کافی نہیں ہوگا اس سے قربانی کی عبادت ادا نہیں ہوگی بلکہ قربانی کی عبادت تب ہی ادا ہوگی جب باقیدہ آپ جانور لے کے آپ زبا کریں تو یہ ایک مسئلہ کی وزاعت تھی اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں ہر عبادت انجام دینے کی توفیق اتا فرمائے آمین رب العالمین آمین رب العالمین